دوستو آپ بھی فریور گیم کھیلتے ہو میں بھی فریور گیم کھیلتا ہوں بٹ آپ کو کچھ زیادہ ہی عرصہ ہوگا گیم کھیلتے ہوئے بٹ مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا اور آج کی سوٹوے ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا یہ جو فائر پاس ہے جس کو آپ الائیٹ پاس بھی بولتے ہو اس کے اندر کچھ ڈاؤڈ ہوئے رہا آپ سب کے کلیر کرنے لگا ہوں اور کافی سوئے فرنس کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ہمارے اسلام کو اگینس انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جیسے کہ پچھلی بار انہوں نے یہ گلو آر کے اوپر یہ گولڈن شیلڈ بندل کے اوپر انہوں نے کچھ پکچرز اگرہ ایسی ہمیں نکل کے آئی تھی کہ اس کے اوپر اللہ یا محمد کا نعم لکھا تھا اور وہ تو ہم نے سب نے مل کے چینج گیا لیکن آج ہم اس الائیٹ پاس کو بھی وزٹ کرنے لگیں اور ہم آپ کو ایک ریالٹی بتائیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک فائر پاس آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس فائر پاس میں آپ کو ایک پورا کا پورا آپ کی مائنڈ سے ہم دیکھیں تو آپ کو ایک مسجد دیکھ رہی ہے لیکن گائز میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں کہ ایسا یار کچھ نہیں ہے یہ ایک جسٹ ایک قلعہ ہے یا پھر کسی کا ہاؤس کیا ہے اور ہمارا جو بھی الائیٹ پاس ہے وہ کسی ہسٹری کے اوپر بند ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ایک پیچھے دکھا رہا ہوں یہ پیچھے دکھانے کا مسجد یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ گمبت اینڈ مناٹ ہے بنے ہوئے لیکن یہ جسٹ ایک ہاؤس ہے اور یہ جو ہمارا فائر پاس ہے یہ بھی کچھ ویسے ہی ہے تو اس زیادہ ہمارا یہاں پہ یہ جو ڈاؤٹ ہے فرسٹ جو ہمارا الائیٹ پاس کا جو تھیم ہے پورا پورا آپ کو کلیر ہوگا ابھی ہم کیا کر دیں ہیں اس فائر پاس کو اوپن کر دیں اور فائر پاس کے اندر جو جو آئٹمیں ہیں اس کو ایک اگر یہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کچھ ویسے ہی ہے جیسے آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارے مسجد کو جو ہے اس بار ٹارگر لیے گئے تو میں آپ کو ایک یار ریالٹی بھی بتا دوں کہ ہمارے جو بھی ان کا من جو سرور ہے ٹھیک ہے جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ یار انڈونیشیا ہے اور انڈونیشیا میں تو آپ کو بتایا مسلم بہت زیادہ ہیں ان کے آفیس میں بھی زیادہ تر ورک کرنے والے مسلم ہیں تو یار وہ ہم سے بہتر اس چیز کو جانتے ہیں بٹی یار میں ایک اپنے پوائنٹ آف یو سے بتا رہا ہوں انڈ یار اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تب بھی یار آپ سے ایکسیوز کر رہا ہوں انڈ معذرت کر رہا ہوں انڈ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی سے بتانا کہ is that clear or not clear تو فرسٹ آف آر یہاں بھی دیکھیں ہم الائیٹ پاس کی اوپر آتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو ایک بائیک اس کے دیکھنے ہو ملی تو اس کے اندر یار کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں دیکھنے کو ملے ہے جس میں آپ کا جو اینا کچھ شک و شبہ ہو جس میں آپ کا ڈاؤٹس ہو تو یہ جو ہمارا بائیک ہے اس کے بعد کے لئے ہے اس کے بعد ہمارا یہ ایک آپ کو ایواتار دیکھنے کو ملے ہے ایواتار کے اندر دیکھیں آپ کو ایک مسجد آپ کے لئے سے مسجد دیکھ رہی ہے بٹ میں اپنے پوائنٹ آف یو سے دیکھوں تو is that just یہ ایک مزار آپ کو دیکھنے ملے ہے یہ کسی کا جو ہاؤس ہوتا ہے جس کے old virgin والے ہاؤس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کی ایک اینیمیٹڈ چیز ہے جو فرنٹ ویو اوکے تو اگر آئیپ کے لئے سے یہ مسجد ہے تو تب بھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لگائیں اور پھر جو انہیں اس کو ہم چینج کریں پورے پورے لیڈ پاس کو اس کے بعد آپ بننے لوگ اس نیچے والے بینر کے اوپر آتا ہے سوری ایواتار کے اوپر انہیسی کے ساتھ آپ کو ایک ٹاپ دیکھنے کو ملے گا فی میل کا تو اس کے اوپر بھی جو انہیں کچھ اتنا ہاس نہیں ہے جسٹ ایک تھیم ہی ہے جو کہ ہر بار اس سے ایسے ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انہ اس کے بعد آپ بننے لوگ آتے ہیں یہاں پہ بینر کے بینر کے اوپر بھی دیکھیں آپ کو ایک جو انہ آپ کو ایک مسجد دیکھ رہی ہے اگر آپ پوزیٹیو ویو سے دیکھو تو یار آپ کو ایک جو انہ مزار دیکھے گا بڑا نیگٹیو ویو سے دیکھو تو آپ کو یہ مسجد دیکھے گی ٹھیک ہے ہے اچھی بات ہے یار ہمیں ایکشن لینا چاہیے بڑھ یار اگر ہم بات کریں تو یہ ایک گلو ایفیکٹ جو کہ تھیم کے اوپر بنائے گیا ہے اس مزار کا تو آپ کو ایسا دیکھ رہا ہے یار مسجد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم میل کے جو ٹاپ کے اوپر آتے ہیں تو میل کے ٹاپ کے اوپر آپ کو بیک جانب بھی جو بیک پہ یا یہاں پہ نہیں سوری اس پہ بھی نہیں تھا نیکسٹ والے پہ تھا تو یہاں پہ اس کے بعد ہم فیمل کوشٹم کے اوپر آتے ہیں فیمل کوشٹم بھی آپ کو جسٹ ایک تھیم جو جو بھی ہے ان کا ایک کلچر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس کے بعد آپ کو اس پاس خسکن جو بھی اسی لائڈ باس کے اوپر ڈیزائن ہے بڑھ یہ بھی ایک تھیم ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کچھ اتنا حاصل نہیں کیا گیا جو کہ آپ جیسے ہم سمجھ رہیں کہ اس کے اوپر مسجد کے جو پکچریں کر رہا ہے انہوں نے ڈیزائن کی ہیں انیمیٹڈ کی ہیں اس کے بعد یہ ایک شرٹ آدھی ہے جس میں آپ کو بیک جنب ہے یہاں بھی دیکھیں بیک جنب ہے ہمیں ایک قلعہ دیکھ رہا ہے میرے پونٹ آف یو سے قلعہ کیوں مسجد جو ہوتی ہے ہماری اس کے چار منار ہوتے ہیں چاروں کے چاروں ایک ہی سائز کی ہوتے ہیں بڑھ یار دیکھو اس کی ہسٹری بھی آپ پڑھ لو اس الائٹ پاس کی یہ الائٹ پاس کس ہسٹری کے اوپر بنائے ہیں تو یہاں بھی الائٹ پاس کی ہسٹری سب کچھ آپ کو بتائے گی کہ یہ ہمارا جو فائر پاس ہے وہ کس ایریا سے اور کون سا کلچر کے اوپر یہ ڈیبینڈڈ ہے پورا کا پورا الائٹ پاس اس کے بعد ہمارا یہ ایک بینر ہے اس کے اوپر بھی کچھ ہی تنا حاص نہیں ہے جسٹ ایک اینیمیٹڈ چیز ہے اس کے بعد ہماری یہ مشین گن کی سکین ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں من کچھ بھی وہ چیز نہیں دکھائے گی جو کہ ہم سارے بندے سمجھ رہے ہیں یہ ایموٹ ہے ایموٹ تو ہویا سی اتنوں اوپی ایموٹ ہے جو چیز آتی ہے وہ ہے ہمارا سر بورڈ سر بورڈ کے اوپر بھئی گائز آپ دیکھ لو کوئی بھی اتنی حاصل چیز نہیں ہے جیسے کہ آپ سارے سمجھ رہے ہو یہاں بھی دیکھو نیچے ایک آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مسجد ہے مسجد نہیں ہے پھر میں وہی چیز کہہ دوں کہ یہ ایک قلعہ بنا ہوئے ہیں اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تب ہی آپ نے مجھ بات کو سیریس نہیں لینا ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں بھی پھر اس کے اوپر ایکشن لگا ہوں یہاں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چاند بنا ہوئے چاند کے نیچے یہاں پہ مسجد ہے اور مسجد کے اوپر ہم پاؤں رکھیں گے ایسی بات کبھی بھی نہیں سوچیں جائے اگر آپ پر نیگیٹیو پوائنٹ سے دیکھو گے تو آپ کو ہر ایک چیز کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں جو ہمارا لوٹ باکس ہے لوٹ باکس کے اوپر بھی کچھ اتنا نہیں دیکھنے کو ملا جسٹ ہماری ٹو سے ٹری ٹھنگز ہی ہیں جیسے کہ ہمارا ایک سر بورڈ ہو گیا اس کے بعد ہمارے جو بینر ہو گئے ان کے اوپر یہ کچھ ایسا انیمیٹڈ چیز کیے گیا اس کے بعد یہ پیرا شوٹ ہے پیرا شوٹ کے اوپر بھی ہم نے کافی زیادہ اس کو اینگل سے روٹیٹ کر کے دیکھا تو کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد یہ ہمارا میل بندل ہے میل بندل کے اوپر بھی جو نا جسٹ ایک اسی جو ہمارے موڈل کے اوپر بھی تیار کیا گیا جو کہ آپ کو ہسٹری کے اوپر آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ابھی ہم چلتے ہیں یار ہسٹری پہ یعنی ہسٹری پہ ہمیں یہ سارا کا سارا الائٹ پاس دیکھنے کو ملے گا کہ یہ کس ہسٹری کے اوپر بنے کون سا کلچر ہے جس کا یہ ڈریس ہمیں یہاں پہ اس سیزن کو دیکھنے کو ملا تو یہاں پہ ہسٹری پہ جانے کے لیے آپ کو یہ جو ایک ارث کا میپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا رائٹ سائیڈ پہ تو اس کے اوپر جیسے آپ اس کو کلک کروگے تو آپ کی سامنے کچھ سے اس ٹائپ کا ایک پیج اوپن گا جس میں الائٹ پاس پورچیز والا اور یہاں پہ سٹوری لیے ہوئی ہے تو یہاں پہ یار ایک میرا ڈاؤٹ تھوڑا تھوڑا تو آ رہا ہے من کنفرم تو پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ من کیا ہے یہاں پہ دیکھیں فائر الائٹ پاس سٹوری ہماری اوپن نہیں ہو رہی کیوں نہیں اوپن ہو رہی اس کا بھی یہ میں کچھ نہیں کہہ ستا کیونکہ یار ہماری جو بھی الائٹ پاس کی سٹوری ہے وہ ہر صورت اوپن ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ لکی ہوتی ہے کہ یہ الائٹ پاس ہے کس کلچر کا ہے اور کون سا جو نا ان کا سن تھا یہ جو بھی ایر تھا اس ایرے پہ یہ ہوا تو یہ یار کچھ میرا کو ڈاؤٹ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے اور آپ بھی جو نہیں اس ڈاؤٹ کو یار کلیر گے جگہ اور ویڈیو کو یار لازمی سے آگے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ سب کو یار پتا چلے کہ اس الائٹ پاس کی سٹوری کیا ہے اور اگر یہ تو ہمارے اسلائم کو ٹارڈ کیا گیا تو پھر تو یار ہم اس کے اوپر ایکشن سارے لیں گے مل کے اگر نہیں ہے تو یار پھر آپ اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو کیجئے گا اور ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کافی سارے فرنڈ کے کمنٹ آ رہے تھے بھائی آپ اس کے اوپر ویڈیو بناو تو میں نے یار ویڈیو بنا دی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہنا کہ میں گرینہ کے سارے لے رہا ہوں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو جسٹ اکی ریالٹیپ دار ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت زیادہ تینکیو آپ کو اور چینل بھی نیو بلیزز جن کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹوکیشن کو آل پیس سیٹ کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکٹ ٹوڈیویں تو پیس